وان ٹو نائن کے کینی ویڈر سردا صاحب ووڈ آف فیبلس پولٹیکل ایکٹیویٹی کیسا رہا گیا جی شکر اللہ تعالیٰ کا جی ویڈی کانفیڈنٹ آیا صاحب یہ نیا حلقہ ہے آپ کے لیے پولٹیکل ہوموز کتنا زیادہ ایکسرا کرنا پڑا ہے برنسل پچھلے حلقے کی نظر پرانا حلقہ جو تھا وہ اس میں تو میں ایک اگلی کو جانتا تھا روزہ دو میں نیا تھا میرے لیے واہ گیا تو لوگ کیا دے دے ہم شیر کو جانتے ہیں آپ کو نہیں جانتے ہیں یہاں جب آیا ہوں یہاں شیر کو بھی جانتے ہیں ہمارے ایم اے ایم پی اے سے کام بہت کی ہیں لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں نواز شریف دلوں میں بستے ہیں مجھے مجھے جو مرضی آپ ان کے ساتھ کر لیں یا جو مرضی ہو رہا ہے وہ دل سے نہیں نکل رہے لوگوں کے اور جو ریسپانس میں دیکھتا ہوں ہمارے ایم اے اور ایم پی اے وحید شاہد رویل ازغر صاحب سویل شاکر صاحب رانا تجمل صاحب حاجی اللہ رکھا ان سب نے اپنی کپیسٹی سے بڑھ کے یہاں کام کیے ہوئے لوگوں کے پاس رہے ہیں یہ ٹیم جو مجھے بلی بنائی ایک مل گئی ہے یہ ایک ہماری سٹرنس ہے جو کہ صرف موٹیویٹ کر رہی ہے لوگوں کو اور مجھے گلیوں محلوں میں ہر جگہ میں نے کہا جہاں مجھے لے جانا لے جاؤ اور یہ لے کے بھی جا رہے ہیں اور جہاں میں جاتا ہوں شیر کی بات ہوتی ہے اور نواز شریف کی بات ہوتی ہے شباز شریف صاحب کی پرپارمنس کی بات ہوتی ہے یہ میں بتا رہا چلوں اپنے ناظر کو کہ یہ این اے ایک سو اناسٹس کی ایک گلی ہے جس میں تین بندے بھی کٹھے نہیں چلتے سے اور ایاس صاحب صدادر وہاں پہ کیمپینز جا رہے ہیں بڑا تخت نسابلہ ہے آپ کا عمران خان میاں صاحب بڑے میاں صاحب نے خلائی مخلوق کا چھوٹے میاں صاحب نے ان کو جنوں کا نام دیا دو آزار دو میں جب عمران خان صاحب کے خلاف ایک چھوٹا صاحب پیادہ نڑڑا تھا اور مشرف صاحب کے خاصل خاص تھے عمران خان صاحب تب بھی تو شیر جیتا اللہ تعالی کی مہربانی سے میں جیت گیا دو آزار تیرہ میں عمران خان صاحب عروج پہ تھے اور کہتے تھے کہ جی وہ تو ٹی وی پہ ایک اینکر اوے ایک تھے تجیا نگاز وہ کہتے تھے سپر مین تو وہ سپر مین تو نہیں رات کیونکہ سپر مین سپر صرف اللہ تعالی کی ذات ہے اور اللہ تعالی نے وہاں بھی کامیابی دی اور عمران خان کے خلاف دی تو اس سے زیادہ تخت تو نہیں ہے نا یہ صاحب میں آخری سوال آپ کو جنہوں سے باری آپ کی ایکٹیوٹی ہے مجھے بتائیے یہ نیا ساہب جو محمد نون کی سپریم لیڈرشپ یہ پاکستان میں نہیں ہے کیمپین بھی ابھی مسلمی نون کی طرح سے